بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر قدمت ہے آپ کا مذبان عبدالقدوس اسلامہ باسے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ کپتان کے جانسار ساتھیوں میں سے شہادت کا رتبہ پا کر عرشد شریف شہید تو سب پر بازی لے گئے لیکن ایک اور جانسار ساتھی کی قربانیاں جرت دلیری ایسی ہے کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جی ناظرین ہماری مراد ہے کپتان کے لشکر عوام کے عظیم جرنیل آزم سواتی کی جسے ہم غازی آزم سواتی بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح ان کا غازیانہ کردار ہے اس جنگ میں اس جد و جہد میں تمام سیاسی جماعتوں کی موجودہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے اپنی سینتیس روزہ حالیہ قید سے باہر آتے ہی انہوں نے جس جرت مندی سے میڈیا ٹاک کی ہے جو گفتگو کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آزم سواتی کی وہ گفتگو بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اپنی اس گفتگو میں آزم سواتی نے کمر جوید باجوہ کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب میں تو جیل میں تھا لیکن سنا ہے کہ کوئی ویڈیو آئی ہے ناظرین یہ بڑا لطیف تنز کیا ہے کیونکہ آزم سواتی کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر ان کی فیملی کو بھیجوائی گئی تھی باجوہ صاحب میں تو جیل میں تھا میں نے سنا کہ کوئی ویڈیو نکلی ہے میں بحیثیت مسلمان کے پاکستانی شیری کے مضمت کرتا ہوں سارے میڈیا کے درے لوگوں کو کہتا ہوں کہ مضمت کریں اس لیے کہ ویڈیو بنانے والے ویڈیو نشر کرنے والے یہ مجرم ہیں قوم اور ملک کے آپ کی اخلاقیات کے آپ کے دین کے مجرم ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے والوں رک جاؤ اس کام سے اس لیے کہ تمہاری بھی کوئی ماں بین بیٹی تمہارے اپنے عزت کے گھر پہ بیٹھی ہوئی اگر تم بغیرت ہو لیکن تمہاری ماں تمہاری بین تمہاری بیٹی میری قوم کی عزت ہے اس لیے لوگوں کو جیلی فائلوں کے اوپر اور ویڈیو کے اوپر بلیک میل کرنا چھوڑ دیں ہاں جنرل باجوا میں تمہارا پیشا کروں گا خدا کے فضل سے تم نے میرے ملک کے ایسٹ کا حساب کتاب دینا ہے تم نے اور تمہارے خاندان نے یہ میرا فرض ہے شیری کی حیثیت سے اور سینیٹر کی حیثیت سے کہ میں تم سے پوچھوں تمہارے خاندان والوں سے پوچھوں تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو میرے خاندان سے پوچھو کہ ہمارے ایسٹ کہاں سے لائے ہیں اس لیے کہ گیارہ ہزار عرب میرے اس غریب ملک کا غریبوں کا آٹھا آج ایک سو پچاس روپے کلو ہے گیارہ ہزار عرب جنہوں نے لوٹا رجیم چینج کے سہولت کارو تمہیں ملک اور قوم کو بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے تم نے نیپ کے قانون کو تبدیل کر کے آج سلمان شہباد آ رہا ہے آج اساگڈار آ رہا ہے دوسرے نو سرباد آ رہے ہیں ہماری عدالتوں کے ادر جا رہے ہیں ان کو دودھ سے نہ لا کے باقی پیکا جا رہا ہے دودھ سے نہ لا کے بیجا جا رہا ہے پھول پہ جا رہے جا رہے ہیں شرماری چاہیے انشاءاللہ تعالی پوری تقریر میں جب لاہور پہنچوں گا اپنے کپتان کے ساتھ ملوں گا مشابرت کروں گا بہت کچھ ہے میرے یہ چھتیس سنتیس دن جو میں نے گزارے کپتان کو بہت ساری باتیں بتانے کی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو ہم نے اس بھمر سے باہر نکالنا ہے کیونکہ یہ ملک ہے یہ ملک کے لوگ ہیں تو ہم ہیں ہماری عزت ہے اور اللہ تیرا شکر ہے میں دعا کرتا رہا تھا کہ اللہ میرے کپتان کی حفاظت کرنا اور انشاءاللہ تعالی یہ وہی ریڈر ہے جو اس ملک کو اس تبائی کے دھانے سے نکالے گا اور انشاءاللہ تعالی پوریس کو ایف آئی اے کو جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کو مقام دے گا تاکہ یہ چند لوگ طاقتور لوگ طاقت کے نشے کے اندر ایک ٹوٹ کے اوپر آزم سواتی کو چھتیس سنتیس دن تک قانون سے بالاتر آئین سے بالاتر وہ اس طرح جیل میں اور لاکت کے اندر جو ہے نہ رکھیں انشاءاللہ تعالی میرا آزم ایک کارکن ایک سپائی کی طرح ہے کپتان کے اور یہ دیکھ لیں جنہوں نے مجھے گرفتار کیا تھا ان کے لئے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نمک نہیں ہوں جو پانی میں ڈال دیا جاؤں تو گل جائے گا یہ سپائی اس کپتان کا سپائی ہے جس کے جسم پر ملک اور قوم کے لئے چار گولیاں لگی ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو اس بدن کو ان ہڈیوں کو اس گوشت کو اس پوس کو وقت لگے گا گلنے میں جتنا ظلم ہے کر لو لیکن تمہاری تاریخ مرتب کی جا رہی ہے ملک اور قوم کے سامنے تم نگے ہو چکے ہو اور انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم ہے جیسے میرے قائد عاظم نے کہا تھا پاکستان قائم رہے گا اور انشاءاللہ تعالی رہے گا جی ناظرین عاظم سواتی کا حوصلہ توڑنے کے لئے انہیں بتایا گیا کہ پی ٹی اے کے اندر فلان ایم این اے فلان وزیر بھی خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس کا فلان اتحادی بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور یہاں تک بھی بتایا گیا کہ کون کون سا ادارہ رجیم چینج میں خان کے خلاف استعمال ہوا اور مستقبل قریب میں خان کو مزید تنہا کر دیا جائے گا جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ عاظم سواتی کا حوصلہ توڑنے کے لئے انہیں بہت سے ایسے ثبوت دکھائے گیا کہ خان تنہا ہو چکا ہے اور مستقبل قریب میں مزید تنہا ہونے جا رہا ہے لیکن سلام ہے اس عظیم جرنیل پی ٹی اے کے اس عظیم جرنیل کی جرد بہادری اور دلیری پر کہ اس نے کہا کہ اگر خان اکیلا بھی رہ جائے تو اس کا آخری دوسرا ساتھی عاظم سواتی ہوگا جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ عاظم سواتی نے وفاداری کی انتہا کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ نمک نہیں ہے کہ گھل جائیں گے ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عاظم سواتی نے اپنی رہائی کے بعد خان کے ساتھ ایک طویل میٹنگ کی ہے ون آن ون ملاقات ہوئی ہے عاظم سواتی کی جس کے بعد خان نے اپنے مخلصاتھیوں اور قریبی رفقہ کار کو ساتھ بٹھا کر مستقبل کے حوالے سے مزید پلیننگ کی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو موجودہ دنگل ہے جب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا تو اس کے بعد خان پی ٹی ای کی اوور ہالنگ کرنے کے لیے اور اپنے اتحادیوں کی اوور ہالنگ کرنے کے لیے ایک نئے عظم کے ساتھ سامنے آئے گا اور ملگیر احتجاج اور ملگیر تحریک کو نئے سرے سے شروع کیا جائے گا ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ خان اپنے ساتھیوں کو آزمانے کے لیے اپنے ارکان اسمبلی کو کندن بنانے کے لیے بھٹی سے گزارنا چاہتا ہے تاکہ اگلے عام انتخابات تک اس کے ساتھ صرف وہی لوگ کھڑے ہوں جو ہر مشکل گھڑی میں ڈٹ کر اس کا ساتھ دیتے رہیں گے ناظرین خان کے ان عظائم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی جنگ لڑنے کے موڈ میں ہے اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپ ڈٹس ہوں گی ہم آپ کو اس سے اگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اپنے دوستوں کا اور اپنے گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی